السلام علیکم ناظرین محمد عفیز نے بابر آدم کو پوری سیریز میں ریسٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ ان کی اسٹریلیا کے خلاف ناکسٹ کارکتگی کی بنیاد پر کیا گیا لیکن اس فیصلے سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان ٹیم صرف بابر آدم کی پرفومنس کی بنیاد پر اسٹریلیا سے کلین سویپ ہوئی کیا باقی کے لیڈی بھی کلین سویپ ہونے میں برابر کے شریک نہیں کیا صرف بابر آدم کو ریسٹ کروانا کیا بابر آدم کے ساتھ زیادتی نہیں یہ تمام وہ سوالات ہیں جو بابر آدم کو ریسٹ دینے پر جنم لیتے ہیں اگر بابر آدم کی پرفومنس کی بات کی جائے تو لاسٹ تھرڈ میچ میں بابر آدم نے ہینڈرٹ سکور کیا تھا یعنی ٹی ٹونٹی میں سینچری سکور کی تھی ان کی ٹیسٹ کی پرفومنس پر انہیں ٹی ٹونٹی میں ریسٹ کروائی جا رہی ہے حالانکہ یہ عوام تو یہ ضرور کہتی ہے کہ انہیں ٹی ٹونٹی میں اوپننگ نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے یہ وہ جو کہ بجاہ بھی ہے کیونکہ پاور پلے میں ایسا پلے ہونا چاہیے جو کہ پاور ریٹنگ کرتا ہے اور سائم عیوب کی شکل میں وہ پلے میں مل بھی گیا لیکن لیکن کیا بابر آدم کے ساتھ یہ انصاف ہے کہ انہیں پلے ایلیون سے ہی بار کر دیا جائے یہ وہ سوالات ہیں جو عام عوام کر رہی ہے عام عوام کے یہ سوالات ہیں آپ ہمیں کمیٹ بوک میں بتائیں کیا یہ بابر آدم کے ساتھ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے آج کی ویڈیو کو لیتنے ہیں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے مارے ویڈیو کو لائک کریں مارے چارے کو سبکرائب کریں شکریہ شکریہ